اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور نہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوانة احسر الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرین على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليخجر امامه يسأل ايان يوم القیامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذن این المفر فالنا لا وجر الى ربك يومئذن المستقر ينبع الانسان يومئذن بما قدم وآخر میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لبواما کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی حدیان اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا کل جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھیرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے دلیل انسان على نفسی بصیرت ولو القا محامیر لا تحرک به انسان کر تعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ كلا بل تحبون العائلہ وتنرون الآخرة ادوه من يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه من يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها ساقرة كلا إرادنا في السراق بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ حضر و معذرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونکا دیوالا ہے وَضَمَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ الشَّاقُ بِالشَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَشَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَرَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى سُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى هَيَحْتَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ شُدًا أَلَمْ يَقُنُ طُفَتًا مِنْ لَنِيلِ يُمَّا ثُمَّ كَالَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الْذَكَرَ وَالْأُنْفَا أَلَيْسَ لَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَوْلٍ يُحْحِيَ الْمَوْتَى اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چھتے چلی کھلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھید لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو تبقائی جاتی ہے اکڑا نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے پھر اللہ العظیم